بسم اللہ الرحمن الرحیم سمرہ ٹیکنیکل ٹی وی دیکھتے ہیں والے تمام موزد ناظرین مطرم کو میرے پر سے السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے الحمدللہ آپ کے دون سے اللہ پر کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم کرتے ہیں تمام نیو آنے والے دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل سمرہ ٹیکنیکل ٹی وی کے اوپر فرینڈ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ہے ہائر ڈی سی انولٹر اے سی کے اوپر تو اس ایسی میں ایک فارڈ جو ہے کسٹمر کے مائن میں جنم لیتا ہے ہیٹ موڈ کے اوپر جب ہی سردموں سم آتا ہے تو اس کو ہیٹ موڈ کے اوپر ایسی کو آن کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی کسٹمر اس کے ایک کمپلین کرواتا ہے جو کہ بہت زو چور سے کروا جاتی ہے اور ہم جب کمپلین کے اوپر جاتے ہیں ایسی کو چیک آؤٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی میں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ایسی ہمارا بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے تو کسٹمر جو ہے یہ تھوڑا سا مش گائیڈ ہو رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ایک سوال جنم لے رہتا ہے اس کے لیے وہ کمپلین کروا دیتا ہے تو حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا ایسی ہمارا بلکل ٹھیک ہوتا ہے تو کسٹمر کے مائن میں کیا بات آتی ہے تو اس بارے میں ہم آج ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں جی فرینڈ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کمپلین کیوں کروا جاتی ہے کس وجہ سے اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر جب اس کو ایسی کو ہیٹ موڑ کے اوپر آن کرتا ہے تو اس کا جو بلور موٹر ہوتی ہے یعنی فین موٹر وہ اس میں ٹائمر دیا گیا ہوتا ہے وہ تقیبن پائیں دس منٹ کے درانیاں کے بعد ہی جا کر آن ہوتا ہے تو کسٹمر سمجھتا ہے کہ ہم اس کو کولنگ موڑ کے اوپر تو آن کرتے ہیں تو اس کا فین موٹر بلور فوری ہوتا ہے اور ہیٹنگ موڑ کے اوپر یہ پانی دس منٹ کا ٹائم لے کے بعد میں کیوں ہوتا ہے اس میں کوئی نوکی پرابلم آگیا ہے اس کی ڈریکشن چینج ہونے کی وجہ سے یہ دوستو اس کا جو فین موٹر ہے تھوڑی دیر کے بعد ہی ہوتا ہے اس میں کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے یہ کمپلینیں اندر سسٹم دیا ہوتا ہے تو اس میں ٹینشن والی کوئی بات نہیں امید کرتا ہوں آپ کا مائنڈ کلیر ہو گیا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیتیجئے مجھے جات دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ